پولیٹر میں بات کریں گے ہریپور کی بنو میں شہید ہونے والے صوبیدار میجر خرشید اکرم کی نماز جنازہ ان کی آبائی گاؤں بکا جبی میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سیول اور اسکری شخصیات میں شرکت کی تفصیلات ہریپور سے دیکھئے نیاز حیدر مغل کی اس ریپورٹ میں بنو سیٹڈی کمپاؤن میں وطن عزیز کی حفاظت پر معمور دہشتگردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے صوبیدار میجر خرشید اکرم کی نماز جنازہ ان کی آبائی گاؤں بکا جبی میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں اسکری کا عادت کے علاوہ سیاسی سماجی کاروباری اور مذہبی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی شہید کو برپور فوجی اعزازات کے ساتھ سپورد حق کیا گیا اور سلامی دی گئی لوائیکین نے روز نیوز سے خصوصی گفتگو میں شہید کو خراج تحسین پیش کیا اور ملک و قوم کے لیے آئندہ بھی اپنی استقامت کا اظہار کیا صوبیدار میجر خرشید احمد شہید کا چھوٹا بھائی ہوں تو جو ملک و ملت کو میں نے میسیج دینا ہے یہی ہے کہ ایک جملے کے اندر شہید کی جو موت ہے قوم کی وہ حیات ہے اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے اور یہ جو یہ ایک بکے کے لیے فخر نہیں ہے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ پورے پاکستان کے لیے ایک فخر ہے بچپن ہمارے گاؤں میں گزارا چونکہ ان کے نانا جان جو ہے وہاں سے تعلق رکھتے تھے یہ آدمی بہت اچھا تھا اپنے ایک مشن میں اللہ پاک نے اس کو کامیاب کیا شہید نے سر کٹا کے اپنی استقامت کا ثبوت دیا اسی طرح ان کی لوہکین کے جذبات جو ہے وہ اس بات کی گمازی کرتے ہیں کہ پوری قوم پاکستان کے لیے قلعہ اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے نیاز حدم کو روز نیوز ہریپورو بلدیہ چکوال کے سینیٹیشن سٹاف کی طرف سے کرسمس کے حوالے سے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا چیف آفیسر زلہ کونسل افتخار علی اور سی ایو بلدیہ چودری تنویر گجر نے خصوصی شرکت کی تفصیلات دیکھئے چکوال سے محمد خان آقل کی اس ریپورٹ میں بلدیہ چکوال کے سینیٹیشن سٹاف کی طرف سے کرسمس کے حوالے سے پروکار تقریب منقد ہوئی جبکہ سی ایو جلہ کونسل افتخار علی محمد خصوصی اور صدارت چیف آفیسر بلدیہ چکوال چودری تنویر گجر نے کی دس تک آفیسر فلانس سید ملازم حسین شاہ سینیٹری انپیکٹر چودری رہی رباز سید لڑکر نینٹ شاہ سید عرفان شاہ سپریڈن محمد دبیر اور دیگر بلدیہ کے ملازمین اور افستان نے بڑی تعداد میں شرکت کی مسیح قیدین میسیج جن حضرات نے شرکت کی ان میں سلامت مسیح گل تکلیتی کونسل آسم مسیح گل تنمیر ہیرا فرق گل صدر سینیٹیشن سٹار یوہینہ آرف گل سرپرستیالہ عرفان گل جنرل سیکٹی پلوس اجاز سپرویزر آشرت بٹی بابو وارس نوات برکت شامل ہیں جبکہ ندامت کے فرائض عرفان گل نے ادا کیے مسیح قیدین اور خواتین نے یسو کو نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے مذہبیگی پیش کیے بردیہ چکوان کی طرف سے سینیٹیشن سٹار کے ایک سو پچیس ملازمین کو کرسمس گفت پیش کیے گئے اور اس موقع پر کرسمس کیٹ بھی کاتا گیا اس موقع پر زلہ کونسل افتخار ایلی سیو بردیہ چوری تنویر گجر نے بتایا کہ ہم مسیح برادری کی کرسمس کے حوالے سے خوشیوں میں برابر کی شریک ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز نیو چکوا خان کا ڈوگرہ میں کرسمس کے حوالے سے مقامی چرچ میں کرسمس تقریب کا انعقاد اسسسٹنٹ کمیشنر فاطمہ عرشد اور تحصیل دار چودری تنویر نے مسیح برادری کے ہمراہ کرسمس کا کیک کٹا خان کا ڈوگرہ میں مقامی چرچ میں کرسمس کیک کٹے کی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں اسسسٹنٹ کمیشنر چرچ انچارج پادری کمر مسیح نے کرسمس کی خوشیوں میں شامل ہونے پر سب کا شکریہ دا کیا پاکستان میں ہمیں اپنے مذہبی تہوار منانے پر نہ صرف مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے بلکہ ہمیں ہمیشہ بھرپور محبت اور تحفظ بھی ملا ہے جس پر ہم حکومت کے شکر گزار ہیں دسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال اکارہ میں کرسمس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر تاہیر امین نے کہا کہ کرسمس کے تہوار کے موقع پر ہمیں یہ اہد کرنا ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر انسانیت کی فلاہ و بہبود پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کریں گے پاکستان میں تمام اقلیتوں کو برابر کی حقوق حاصل ہیں ہمیں پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے اور یہاں پر بسنے والے تمام انسانوں کی بہتری کے لیے مذہب، رنگ، نسل، عقیدہ اور فرقیہ سے والہ تر ہو کر جرہ حوصلہ مندی سے بہتری کے لیے کام کرنا ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ ہمیں یہ اہد کرنا ہے کہ ہم سچائی اور انصاف کی سربلندی کے لیے پورے خلوص سے کام کریں گے بعد ازاں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فائنانس اینڈ پلاننگ چودری تاہر امین نے کرسیمس کا کیک کٹا اور بچوں میں تائف بھی تقسیم کیے بچوں نے کرسیمس کے حوالے سے ٹیبلوز پیش کیے اور گیت بھی گائے ناظرین سجاول کی ساحلی تحصیل جاتی میں گیسٹرو کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا زلہ سجاول کی تحصیل جاتی میں گیسٹرو وبا تیزی سے پھیلنے لگی ہیں مرد، خواتین اور بچے گیسٹرو میں مبتلا ہونے لگے ایک ہی خاندان کے دس سے زائد لوگ گیسٹرو میں مبتلا ہو گئے اسپطال میں سہولیات کا فقدان ہونے کے باعث آنے والے مریض سخت پریشانی سے دوچار ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو سہولیات موجود ہیں ان کے تحت علاج کر رہے ہیں گیسٹرو کے کیسز میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے مریضوں کا کہنا ہے کہ اسپطال میں علاج کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ماتلی سے چند کلومیٹر کی مسافت پر واقع یونین کونسل فلکارہ کے گاؤں قبول جہیجو کے سکول کے طلبہ اور ٹیچر پل نہ ہونے کی وجہ سے نہر کے اوپر سے رسی کے ذریعے خطرات سے گزرتے ہوئے اپنی زندگی دعو پر لگا کر سکول پہنچتے ہیں مکینوں نے سن سرکار سے نہر پر پل بنانے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات دیکھئے دلشاد مغل کی اس ریپورٹ میں ماتلی سے چند کلومیٹر کے مسافت پر واقعہ پر یونین کونسل فلکارہ گاؤں قبول جہیجو کے سکول کی طلبہ سکول کے برابر میں بہنے والی اکرم بوا پل نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں کے بچے اور ٹیچر یہاں کے ریائشی نہر کے اوپر سے رسی کے ذریعے خطرناک حادثے سے گزرتے ہوئے اسکول پہنچنے کے لیے اپنے زندگی دعو پر لگا کر اسکول پہنچتے ہیں ڈیٹھ سال ہو گیا ہے ڈیٹھ سال ہو گیا ہے ٹھوٹے ہوئے کوئی نہیں ہے کسی نے کوئی خبری نہیں لی سکول جانے والے بچے سارے تار سے آتے ہیں جو مزدور لوگ ہیں شہر میں جاتے ہیں وہ بھی سارے تار سے آتے ہیں تقریبا سات سے آٹھ گاؤں ہیں گھر جے جو ہے گھوٹ حارون مچے گھوٹ لدھو کولی ہے ریش علی ممد اور نظامانی کی اتاک ہے ماسوم بچے اور علاقے مکینوں کا کہنا تھا کہ پل ٹوٹ جانے کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں مزید کہا کہ ڈیٹھ سال قابل پہلے پل کا کام شروع کیا گیا تھا مگر دو پیلر بنا کر باقی کام ادھورا چھوڑ دیا پل نہ ہونے کی وجہ سے ماسوم بچے رسی کے ذریعے گہرے پانی کو کراس کرتے ہوئے کئی بار پانی میں بھی گر چکے ہیں جسے علاقے مکینوں نے بروقت بچا لیا تھا گاؤں کے علاقوں نے مکینوں نے کہا کہ اگر پل کی تعمیر جلد سے جلد نہ کرائی گئی تو کوئی بھی بڑے حادثات کا شکار بن سکتے ہیں کیمرمنٹ رمضان مغل کے ساتھ دلشات مغل روز نیوز بدین ماتلی زلہ بھر میں نوازشوں کے تحت سیکنوں تبادلے کر کے تعلیم کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے متعدد سکول سیس فارشوں پر تبادلوں کی وجہ سے زلہ بھر کے بیشتر سکولوں میں تدریسی عملہ نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ سی ای او ایڈوکیشن آزم کاشف بطور سربراہ ادارہ خاموش تماشائی بنے ہیں واضح رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایک فیصلہ میں سفارشی تبادلوں پر مکمل پابندی آیت کا رکھی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکامات کی کھل لم کھلا خلاف ورزی اور سپریم کورٹ کے حکامات کو ہوا میں اڑانے کے مترادف ہے حکام اعلیٰ سے زلہ کی ابتر تعلیمی صورتحال پر نوٹس لیتے ہوئے سی ای او ایڈوکیشن ناظم کاشف کے خلاف کاروائی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل بورڈ کے سالانہ امتحانات میں زلہ کی تعلیمی کارکرگی کا پول کھل چکا ہے کیمرامین ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد آسف فرائی روز نیوزمی اوالی کوئٹا ریلوے سٹیشن پچھلے ماہ سے شدید خستہالی اور بدحالی کا شکار تھا مگر موجودہ انتظامیہ اور ڈی ایس اے ریلوے نے کوئٹا ریلوے سٹیشن کو ایک دلکش منظر میں تبدیل کر دیا ہے تفصیلات کوئٹا سے اقرار رہیم کیسی ریپورٹ میں دیکھئے کسی بھی شہر میں داخل ہوتے وقت اگرچہ آپ ریلوے کے ذریعے سفر کر رہے ہیں تو پہلا تاثر آپ پر ریلوے سٹیشن کا ہی پڑتا ہے مگر کوئٹا کا ریلوے سٹیشن پچھلے چند ماہ سے شدید خستہالی اور بدحالی کا شکار تھا جس کے بعد ذلع انتظامیہ اور ریلوے حکام نے ریلوے سٹیشن کی مرمت اور تیزین اور ارائش کی مہین کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کوئٹا ریلوے سٹیشن کو ایک حسین سٹیشن میں تبدیل کر دیا گیا کوئٹا ریلوے سٹیشن کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے پہلے یہاں پہ کوئٹا سٹیشن میں کوئی اتنی خوبصورتی نہیں تھی ہم ریلوے کوئٹا ڈی ایز صاحب کا شکرہ دا کرتے ہیں جنہوں نے یہ ریلوے سٹیشن میں دن رات محنت کر کے اس کو پہلے سے زیادہ بہتر بنا دیا ہے اور رات کے ٹیم پہ اس کی خوبصورتی سٹیشن کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے لائٹیں بھی لگائی گئی پلیٹ فارمز کی مرمت کے ساتھ ساتھ پرانے انجن کو عرائش کے لیے استعمال کیا گیا جو آنے والے کی آنکھوں کو بھاتا ہے سٹیشن کے سامنے ایک پارک بھی بنایا گیا ہے جہاں لوگ تفریح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کو سٹیشن سے لینے اور چھوڑنے آنے والوں کے لیے مددکار بھی ثابت ہو رہا ہے کوئٹا کو خوبصورت بنانے کے لیے جیسے آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سٹیشن پر بلکل رکھا سا تھا اس پر ہم گرین بیلٹ چڑھا رہے ہیں جس میں گراسی لگ رہی ہے اور خوبصورت سے پودے لگائیں گے اور یہ مزید مادل کے طور پر ہم نے یہ چیزیں وغیرہ لگوائیں ہیں تو اس میں مزید پودے بھی لگیں گے تاکہ ہمارے عوام کے لیے آنے جانے والوں کے لیے ہمارے مسافر جو ہیں ان کے لیے اور ہمارے جو کوئٹا کے بچے وغیرہ ہیں وہ بھی آ کے یہاں پر اپنے کھیل کچھ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں نوجوان رات کے وقت اسٹیشن پر بنے چائے کی ہوتلز میں چائے پینے خصوصی طور پر آتے ہیں اور تصاویر بھی کھچاتے ہیں کیونکہ رات کے وقت ریلوے اسٹیشن کا منظر نہایت ہی دل کش اور دل فریب ہوتا ہے اور اس منظر کی کشش نوجوانوں کو اسٹیشن کی طرف کھینچ لاتی ہے کیمرمند سید امجد شاہ کے ساتھ اکرا رہیم روز نیوز کوئٹا سرکاری آٹے کا حصول ہوا انتہائی مشکل کسور میں آٹے کا بھران شدت اختیار کر گیا مہنگائی میں پسی عوام کے لیے آٹا دربدر مردوں نے دہاری بھی مگمہ گوائی مگر آٹا نہ مل سکا تفصیلات کسور سے وقاس زیب کمبو کی اس رپورٹ میں دیکھئے کسور مہنگائی میں پسی عوام کے لیے سرکاری آٹے کا حصول انتہائی مشکل ہو گیا خواتین کا چادر کا تقدس بھی پمال ہو گیا مگر سستہ آٹا نہ مل سکا سارا سارا دن لائن میں کھڑے ہو کر پچی بنوائی لیکن جب باری آئی تو آٹا ختم ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹے کے حصول کے لیے دہاری بھی گھنوائی آٹا پھر بھی نہ ملا غریب آدمی کدھر جائے کسور میں سستے آٹے کا حصول مشکل ہو گیا لاکھوں کی عبادی کے لیے حکومت کے چند ایک ٹالوں پر کئی کئی دن دہاری بھی گئی آٹا بھی نہ ملا ضعیف الامر ختم ہو یا پھر روتا بلکتا بچہ کسی کو ترس نہ آیا جس کو آٹا مل گیا وہ خوش جن کو آٹا نہ ملا وہ احتجاج کرتی کامرامین وسیم میو کے ساتھ وقاہ زیب کمبو روز نیوز کسور ناظر ملتان اور گردو نوا میں بھی آٹے کی وہ مشکل فراہمی نے شہریوں کی مشکلات میں وزید اضافہ کر دیا شہری مہنگے داموں روٹیاں اور نان خریدنے پر مجبور ہو چکے تفصیل آج شوقت جام کی اس رپورٹ میں دیکھئے ملتان اور گردو نوا میں آٹے کی کمیابی نے شہریوں کو مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور کر دیا ہے آٹے کی ادم دستیابی کے باعث شہری شدید پریشان ہو چکے ہیں روٹی اور نان کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے نان بائیوں کی جانب سے روٹی اور نان کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد سادہ روٹی پندرہ سے بیس روپے تک فروخت کی جا رہی ہے جبکہ نان اور خمیری روٹی کی قیمت بھی بڑھ کر پچیس روپے تک کی جار چکی ہے حال میں غریبوں کے لیے جینا بھی دو بھر ہو چکا ہے عوام نے حکومت سے مہنگائی پر کابو پانے کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے شوکت جام روز نیوز ملتان حاصل پور میں منافق اور خاد مافیا متحرک منافق اور مافیا کے آگے انتظامیہ بے بس اسسسنٹ کمیشنر حاصل پور عشنا تاہر کی کارکردگی محض دفاتر میں فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گئی ہے کسانوں کا کوئی پرسانے حال نہیں تفصیلات دیکھئے افضال عرشت جٹ کی اس ریپورٹ میں حاصل پور میں یوریا خاد اور گوارہ خاد کی بلیک میں فروغ دڑلے سے جاری منافق اور خاد مافیا متحرک ہو چکا ہے منافق اور خاد مافیا انتظامیہ کے آگے بے بس دکھائی دے رہی ہے حاصل پور ایسسنٹ کمیشنر میڈم عشنا تاہر اپنے دفتروں میں فوٹو سیشن کی حد تک محدود ہو چکی ہیں کسانوں کا کوئی پرسانے حال نہیں کسانوں نے روز نہیں اسے بات کرتے ہوئے کہا خاد نہیں میرے خاد اشہ ضرورت ہے گندم لئی گوارمنٹ نے خاد دے نہیں رہی بلیچ خاد فروخت کار رہے ہیں صبح طلاق کیسے شان تک کھڑے رہے ہیں شامو کندر جی تاڑی باری آئی ساڑی باری سان درب در کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور کسانوں کا خاد کے حصول کے لیے سارا سارا دن لائنوں میں کھڑے رہنا معمول بن چکا ہے دکانداروں نے کنٹرول ریٹ کی بجائے خاد بلیک میں سیل کرنا شروع کر دی کسانوں نے اکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے خاد کو مارکٹوں میں کنٹرول ریٹ پر مہیا کی جائے تاکہ کسان اپنی فصلوں کو بروقت خاد دے سکیں اور فصل متاثر ہونے سے بچا سکیں کسان میں زراعت کو ریٹ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے کیونکہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال کیمرہ ٹیم کے ساتھ افضال اشجاد روز نیوز حاصل پور ناظرین آگے بڑیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت خبر پختون خواہ کے ذریعی امرجنسی پروگرام کے تحت ڈسٹرک ڈائریکٹر محکمہ زراعت شعبہ توسی شاکر اللہ کی ذریعی نگرانی ایک روزہ سمینار کے نقاط کیا گیا پروگرام کی مہمانے خصوصی اے ڈی سی ہنگو فہداللہ وزیر تھے تفصیلات ہنگو سے وزیر علی بنگش کی اس ریپورٹ میں دیکھئے حکومت خبر پختون خواہ کا ذریعی امرجنسی پروگرام کے تحت ایک روزہ سمینار کا نقاط کیا گیا جس میں کوہارٹ ڈویجن سمیت زلہ ہنگو اور زلہ ورگزہی کے شعبہ زراد سے وابستہ افسران زلی انتظامیہ وی سی چیئرمنز اور ویلج ناظمین سمیت زمیداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی پروگرام کے مہمانے خصوصی اے ڈی سی فہداللہ وزیر تھے تقریب سے مقررین نے خطاب کرتی ہوئے اس بات پر زور دیا اور کہا کہ موجودہ ملکی بہران جو کہ خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے اس بہران سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے وہ زراد کا شعبہ ہے انہوں نے زمیداروں پر زور لگایا کہ وہ اپنے زمینوں کو منجر ہونے کی بجائے کاشت کرے اور ملکی ذریع مبادلہ میں حکومت کا ساتھ دیں انہوں نے کہا کہ قدرت نے ہمیں ایسی سرزمین پر پیدا کیے ہیں جہاں کی مٹی زرخیز ہے اور یہاں ہر قسم کی فصل اور اپنے حدف پیداوار میں مددگار اور ضروریات کو پوری کر سکتے ہیں اس موقع پر زمیداروں نے بھی اپنے مشکلات بیان کیے جس پر متعلقہ افسران نے غور سے سنے اور حل کروانے کی برپور تعاون کی یقین دہانی کرائی وزیر علی بنگش روز نیوز ہنگو سموگ فضائی علودگی سے بچنے کے لیے شہریوں کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے ٹرافک پولیس کی جانب سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا ساہی وال میں ڈسٹرکٹ ٹرافک پولیس کی جانب سے سموگ اور علودگی سے پاک رکھنے کے لیے شہریوں کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے واک کا احتمام کیا گیا واک گھوڑا چوک سے شروع ہو کر پریس کلپ پہنچ کر استطام پذیر ہوئی واک کا مقصد شہریوں کو سموگ جیسی علودگی کے مطالق آگاہی فراہم کرنا تھا اور ڈرائیور حضرات کو بتانا تھا کہ وہ دھوان چھوڑتی گاڑیوں کی فوری مرمت کو یقینی بنائے تاکہ شہر اور شہریوں کو فضائی علودگی سے بچایا جائے واک میں شہریوں طلبہ اسادزہ نے شرکت کی موسم بہار کی چھوٹیوں سے قبل کوہارٹ میں نجی اور سرکاری تعلیمی داروں میں جشن بہارہ میلوں کا آغاز کر دیا گیا تفصیلات دیکھئے کوہارٹ سے یاسین ناوان کی اس ریپورٹ میں جو ہی موسم نے کروٹ لی اور بہار کی آمد آمد ہوئی تو موسم بہار کی چھوٹیوں سے قبل کوہارٹ کے بیشتر سرکاری و نجی تعلیمی داروں میں جشن بہارہ میلوں کا آغاز کر دیا گیا میرا نام حسن وزیر ہے میرے چار سال ہوگئے اسکل میں ابھی پسچر میں پڑھ رہا ہوں ہمیں بہت اچھا لگئے یہ فیسٹوال کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تو یہ سرگرمی ابھی ہونی چاہیے تاکہ اس سے بچوں کے تربیت پہ اچھا سار پڑھتا ہے اس موقع پر طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی ان میلوں سے خوب لطف اندوز ہوئے پڑھائی کے ساتھ بچوں کے لیے تھوڑی انجائیمنٹ تھوڑی ریفریشمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتے ہیں یوں کہلیں کہ بچے ریچارج ہو جاتے ہیں پری ڈیز میں ہم نے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں لاہور سے یہ ٹیمز آئی ہوئی ہیں بچوں کے لیے بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے رائیڈز بھی ہیں جمپنگ کیسلز بھی ہیں ہال میں بھی جیگلرز میجیک ڈیفرنٹ شوز چل رہے ہیں فوڈ سٹالز وغیرہ بھی ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹین سمال میں ایک سٹیڈیز کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے اگر ایک ریفریشمنٹ بھی ہوتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے اور پھر سپیشلی اگر ہم اپنے کوہارٹ کو دیکھتے ہیں تو نہ کوئی ایسے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں نہ اور کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ بچوں کے لیے ہوتی ہیں ہر ایک پیرنٹس یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بچوں کو عمری اسلام آباد دے جا سکتے ہیں تو یہ ایک سکول بانڈری میں ہی بچوں کو ایک ریفریشمنٹ ایک انجائیمنٹ مل جاتی ہے والدین کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ایسے مینوں کے نکات سے یقیناً بچوں میں زینی اور جسمانی نشنما میں اضافہ ہوتا ہے ناظرین سجاول میں جرائم پیش آفراد کی دوڑیں لگوانے والے خود پولیس موبائل وین کو دھکا لگانے پر مجبور سندھ پولیس کے شیر جوانوں کی پولیس موبائل وین جواب دے گئی پیٹرل نہ ہونے پر اہلکار دھکا لگا کر پمپ پر پہنچاتے رہے تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سجاول پولیس کی موبائل وین کا پیٹرل کوہن پی گیا سوالات اٹھ گئے پولیس اہلکاروں کے جانب سے پولیس موبائل کو دھکا لگانے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی وردی میں ملبوس پولیس اہلکار موبائل وین کو دھکا لگا کر پمپ تک لے کر پہنچے ڈاکوں کا قلعہ کمہ کرنے کی دعویٰ کرنے والی سجاول پولیس کیا اس طرح ڈاکوں کا مقابلہ کرے گی شہریوں نے پولیس کی عالی حکام کے سامنے سوالات رکھ دیئے تھانا فروزوالا پولیس کی بڑی کاروائی دو اندھے قتل کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان قتل کرنے کے بعد روپوش ہو گئے تھے ڈی پیو شہوپورا کے ہدایت پر ڈی ایس پی فروزوالا کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس پر ایس اچو تھانا فروزوالا نے فوری کاروائی کرتے ہوئے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے دو علیدہ علیدہ اندھے قتل کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کی تفتیش کرنے کے بعد عالی قتل بھی برامت کر لیا گیا ملزم نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے چند بیسوں کی خاطر دس سالہ بچے کو گلے میں پھندہ ڈال کر قتل کیا دوسرے ملزم نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے نوجوان کو خانپور نہر میں پھینک کر قتل کیا نونم ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے مٹیاری میں ڈی ایس پی اور ایس ایچو مٹیاری کی سربراہی میں پولیس اور ڈاکو میں مبینہ مقابلہ ایک بدنام زمانہ ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار دو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تفصیلات دیکھئے علی فیضان کی اس ریپورٹ میں مٹیاری کے قریب نصر پل لنک روڈ پر پولیس اور ڈاکو میں مقابلہ بدنام زمانہ ڈاکو صفیر گہل و زخمی حالت میں گرفتار جبکہ اس کے دو ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ایس ایچو مٹیاری اور ڈی ایس پی مٹیاری نے بتایا ہے کہ نصر پل لنک روڈ پر پولیس پارٹی نے دورانے گشت خیمات لا ملی کہ کچھ تین ملزم جرائم کے ارادے سے نصر پل لنک روڈ پر کھڑے ہیں پولیس موقع پر پہنچی جہاں ملزمان نے پولیس کو دے کر اندہ دند فائرنگ شروع کر دی پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر دیا گیا زخمی ملزمی کی پہچاند سفیر گہلوں کے نام سے ہوئی ہے گرفتار ملزم سفیر گہلوں پر دس سے زائد ڈکیتیاں چوریاں اور لوٹ مار کے مقدمہ درج ہیں جواب دار نے کل لاد کو مٹیاری شہر کے پین اچھا مولا میں ایک دکان سے موبائل فون بھی چھین کر چوری کیا تھا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ملی ہے کمیرامین سلمان علی کے ساتھ اورفن کڈز کے عزاز میں الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ان بے سہارا بچوں کو تائف دیئے گئے تفصیلات دیکھئے نئی معوان کی اس ریپورٹ میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے بے سہارا بچوں کے عزاز میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں ان بچوں کو تائف دیئے گئے الخدمت فاؤنڈیشن ایپٹ آباد کے سیکڑوں بے سہارا بچوں کی کفالت کر رہا ہے یہ بچے باپ کے سہارے سے معروم ہیں ان بچوں کی کفالت جماعت اسلامی کی زیلی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن ان کے گھروں میں کر رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن ایپٹ آباد کے صدر ملک تنویر اوان نے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا الخدمت پاکستان ایپٹ آباد میں 113 بچے ہیں جو ہم اپنے آرفن کیر کے تحت یہاں پہ ان کی کفالت کر رہے ہیں اس میں ان کی ایڈیوکیشن ان کی خوراک ان کے تمام ہیلتھ کے جتنے بھی معاملات ہیں بچے کے پورے کے پورے وہ الخدمت فاؤنڈیشن افورڈ کرتی ہے اور وہ بچے جو ہے وہ اپنے والدہ کے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے دوسرے روز نگر سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز